موسیقی اور اب زیاد کو ویٹنگ آرڈر میں پرموٹ کیا گیا ہے اس بار دیکھنا ہوگا اس سمیں زیاد یہ وہ نام ہے جنہوں نے اٹارسی میں شتک لگایا تھا کرن ابھی شیخ امبالہ آئے ہیں بالنگ پہ اور دیکھنا ہوگا اس سمیں امبالہ کیا زبد اس بال اور اس بار اچھالوری گین کی تھی اور اس بار پھر سے اٹھایا ہے خطرہ ضرور ہے اس بار آؤٹ ہونے کا جی ہاں وائیڈیس لانگ آف کی دشاہ میں آؤٹ ہوئے ایک آسان سا کیچ یہاں پر فیلڈر کمپلیٹ کرتے ہوئے کامران کی دوارہ بڑیا کیچ اور پہلی کامیابی ملتی ہوئی اس آٹھ وے مقابلے میں کرن کو کامیابی اور ٹیم نورت ہمالین ٹائگر کیلئے بہت زیادہ اونچہ شاڈ کلہ دائیے نمبر تین پر آج چکے ہیں پھر سے ہوابے خطرہ ایک بار پھر سے ورقرار ہے ایک اور وکیٹ لگاتار دوسرا وکیٹ سنسنی خیز واپسی ہوئی ہے گین راز نے بہترین واپس کرائی ہے ٹیم کی لگاتار دوسرا وکیٹ اور یہاں اچھال بھری گین تھی ہے شاٹ اتنا اچھا ٹائم نہیں کر پائی تھے اور سیدھا کیچ کامران کے ہاتھوں میں لگاتار دوسرا کیچ کامران نے لیا ہے لانگ آف گریزن میں چھتر میں ایک بار پھر سے وچھال بھری گین اگلی گین پر آؤٹ کرتے ہوئے سمیت کو اٹھاری کے لیے تو چوتھے وکیٹ کا پتن ہوتا ہوا کماچی گروپ باون چھار وکیٹ کی نقصان پہ ایک بار پھر سے اور ایک اور یہاں پر موقع اور ایک اور وکیٹ بڑیاں کیچ بڑیاں وکیٹ پانچھوہ وکیٹ آف سٹم کی باہر ترے بان پہ چھے اور کرن نے پوری طرح سے سورتحال بدل دی ہے سمیچ کی پہلی پاری کی بات کریں ترے بان پہ چھے انتیم اوبر پاری کا لیکن گیند باز ہی کس درجہ اس بار گیند ہوا میں لہرائی لونگ آن کے کھلاری کومنٹری باکس کے نیچے شاندار کیش لیا لونگ آن پہ ایک اور کامیابی وکیٹ ملتا ہوا اس وقت دوسری کامیابی اور اب ندیم دھنوری کی پاری کی بھی انتھوتی ہوئی تیرے گیندوں میں اٹھائیس لن بنائے اچھا انٹینٹ دکھائے چار چھکے اور اپنے بلے باد آرہے ہیں اجاز خوخر اس میں اجاز خوخر دیکھنا ہوگا یہ بھی آتشی بیٹنگ کی قابلیت رکھتے ہیں لیکن بالنگ بہت ہی آؤٹسٹانڈنگ ماتر سینٹس پہ دو اس میں پانچ میں اوبر میں نورت ہی مالیہ ٹائگوز ایک پرابل دعویدار ہے فائنل میں پہنچنے کی آر سی سی کیا اولٹ پیر کر پائیں گے لیگ چرین میں بہت اچھا سمرات انشلویا کی موجودگی ہے اور بہت ہی بچ گئے وہاں پر قسمت کے دھنی رہے اور اور یہ بہت بڑا بکیٹ وہاں پر بہت بڑی مچھلی وہاں پر جال میں درسکو کا بھرپور مرنجن کر رہے تھے اسمان پٹیل اور ایک بڑا بکیٹ یہاں پر پرابت ہوتا ہوا ہمالیہن ٹائگرز ٹیم کو نشتروب سے دسکو کا بھرپور مرنجن دس بولوں پر پچیس رن بنائے انہوں نے اور سکور ابھی بھی پیتیس رن ایک بکیٹ کے نقصان پر سارے کے لیے بین بہت ہی بڑیہ سٹارٹ اس سے اچھا سٹارٹ بہت ہی بڑیہ بول اور سٹا آب سٹم کے اوپر اس بار شوٹ اپ بھلین گین تھی سلیش کرنا چاہتے تھے بلنے کا ایس لکھر کے سیدھے سمیں سوٹ تھرڈ میں پہ بہت بڑی کامیابی بکیٹ گیرا ہے کرشنا پاوار کا پاوار کی بسپوٹک بدونسہ دیش میں بھوپائل شہر اپنا ایک الگ ستان رکھتا ہے اور یہ میدان اس سے بہت پورے دیش میں چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے کھیل کی مانچتر پہ اور پرحال دوسرا کوالی فائر ہے شاریخ لبن وہ سس بات کرے نورت ہیمالیا ٹائگر ایک بار پھر سے میں بکاہ صاحب سبھی کا ہارتی کفیبادن یا آباز ریڈیو ٹیلیویزن اور آپ اس بار کی ٹوکیو اولمپک میں بھی سن چکے ہیں آپ سبھی درشکوں کا کھیل پریمیوں کا بلال یہ کاربان خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا ہے اور جی ہاں دونوں ہمارے امپائر بلال نورت ہیمالیا بولنگ کر رہی ٹپا کھانے کے بعد گیند میں دیکھیں ٹاس ہو چکا ہے اور یہ بہترین شٹوک چارن اور ملیں گے سنسنی خیز رنچیزی ہے اور اب یہاں سے صرف تین رن دور ہیں اور جہاں تک گیندوں کی بات ہے تو تیس گیندیں واقعی ہیں آڑ وکٹ سرکشت ہیں اور اب یہاں سے ایک ویننگ شٹوک کیا اوشکتہ ہے اب کیا اسی گین پر یہ ویننگ شٹوک ہوگا جی ہاں چکے کے ساتھ میچ کو سماپ کر دیا ہے کمال کی ہٹنگ ہوئی ہے چودہ گیندوں کے اندر اس لکش کو پورا کر لیا کمال کی دونگ بلے وازی ہوئی ہے نورتھ ہمالی انٹر سے چودہ گیندوں کے اندر اس لکش کو پورا کیا اور آڑ وکٹ سے گوشال جیت کے ساتھ یہاں اس ٹورنمنٹ کی شروعات انہوں نے کی ہے اور شارک لیبن بھوپال کیلئے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو یہ تھی آج کے دوسرے میچ کی کہانی اور اب چلتے ہیں تیسرے میچ کی طرف جہاں بڑیاں آف سائٹ میں کھیلا کارپیٹ کے ساہرے چارن اور پہلی گین پر بڑیاں واؤنڈری اور اب انیس میں تیس جیت کیلئے پل ٹوز گیند تھی آف ڈرائب کیا تھا اور نتیجہ آپ کے سامنے چھار رن پہلی گین پٹ کی ہوئی کرن کیلئے آؤٹ آف دا گراؤنڈ بہترین چھکا لگایا اور یہ جو نائٹ ہے کرن کے نام کہیں نہ کہیں پانچ بکٹ چھٹکانے کے بعد پہلی گین پر چھکا مار دیا نہ ہونے اور اس اوبر کا یہ پہلا چھکا جیسی پہلی گین ملی اور چھکے میں تفدیل کیا ہونے کرن بہترین بیٹنگ کر رہا ہے کرن ارجن کی آدھ لاتے ہوئے اور اب بارہ رنوں کی ضرورت پندرہ گیندیں باقی ہیں اس مقابلے میں اور کماچی گروپ بانو کے اس میچ کو بانو چھوڑ دیا انہوں نے یہ علی جے پھر سے ارادے کچھ اور ہیں آج کرن کے پوری طرح سے ارجن کی یاد دلاتے ہوئے وہ ایک مووی آئی جنہے کرن ارجن اس کی یادیں تازہ ہوئی ہیں پانچ وکڑ بھی انہوں نے لیے تھے اور اس چھکے کے ساتھ کہیں نہ کہیں میچ کو جو ہے سماپ سا کر دیا انہوں نے یہ بھل چھہرن دور ہے اب جیت سے سنتاون پہنڈ کے دورہ اور سامنے مارا چھککا اور بیت جتا دیا کرن نے ون سائٹیڈ یہ بقابلہ ون سائٹیڈ جیت اور کرن کی پانچ وکڑ کی پرفارمنس کے ساتھ ساتھی ہے بسپورٹک پاری اور یہ وشال چھککا لگایا یہ ششوی چھککا یہ ششوی تیجز بھی چھککا اور کرن کی پرفارمنس سے کئی نہ گئی ہیمالین گروپ ایک اور جیت درج کرتی ہوئی واپس اسے میں مقابلے پہ آپ کو لیے چلتے ہیں زبدو سے میں چار سے سی بنکیڑی وہ اسے بات کریں دوسری طرف اور اس بار یہ گین پہنچی بانٹو لائن سے باہر شیرن کے لیے بڑیا فوروان امان نہیں پہلے آگے چلے گئے تھے فیلڈر ایسی گلتیوں سے بچنا ہوگا اور سی بنکیڑی کو اتنا بہتر ستھی میں یہ مقابلہ آ کر کھڑا کرن امبالا کے بلے سے شیرن کے لیے سکور کا پہنچا ہے پینتیس پہ دو اور اب انیس گندوں میں چھتیس کی درکار مقابلہ کسی بھی اور جا سکتا ہے اور یہ جو پانچ رن آئے ایک سراج میں اور اسیس بھائی یہ شکا جو ہاف چانچ تھا کیش کے لیے بھی یہ تھوڑی سے مشکل میں اور یہ شارٹ چھے رن کے لیے لور فول ٹاؤس پہلی ایک گین پڑ گئی نتیجہ سیدھے ہی سمیں لانگ گون کے اوپا سے کونٹری باکس کی داہنی طرف چھے رن کے لیے گیارہ گندوں میں بیس کی درکار یہ ایک غلط لیند پہ ڈال بیٹھے فول ٹاؤس پہ اور اس کا نتیجہ ہوا گین دے سمیں شیرن کے لیے سیدھے بانٹری لائن سے باہر آٹھ پہ اٹھائیس چاہیے تھے بھارت کو پاکستان کے خلاف یہاں آٹھ پہ چاہیے تھے اس وقتے جہاں اٹھارہ جس میں ایک شکا آ چکا ہے سات گندوں میں بارہ رن کی درکار کیا رومان سے کورٹر فانل آج سی بنکھیڑی بوسس بات کرے اور یہ کروشل ٹائم اس بار انفلڈ کے اوپا سے کیا شرٹ تھا اس اب ایک کلاسک ایک شرک کبھا کے دشاہ سے چار رن کے لیے فیلڈر وہاں پہ پہلے ہی تھوڑے سے وشلت ہوئے چار رن کا اشارہ فیر سیلپ ہوا وہاں پہ اب چار گندوں میں چھے چاہیے کرن ابھی شیخ امبالہ کا بلہ کو ہرہا یہ شرٹ اور مقابلہ فتح کر لیا ہے فیلی ٹیم سیمی فانل میں بات کرے دستک دے دی ہے نورت ہیمالیہ مقابلہ جیتا نورت ہیمالیہ ٹائگوس نے دن زیتا ہے آرس ویری ڈینجرس بیٹس مین اوہ بچ گئے وہاں پر وکیٹ کی پر سوال نہیں پاہے بال تھرڈ مین باؤنڈری کی طرف جا رہی ہے ایمپائر کا ہی شہرہ چران اور کیپٹن سروز پربانی کے ہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس طریقے کے ایشنہ رن جو ہے ان کو دکھت دے سکتے ہیں اور کٹنا ٹیک کرنا مبالا کا سکسر دیکھ بہت لنبا چککا اور کرنا مبالا ویری ڈینجرس آل راؤنڈر اور بہت ہی جادوی اور یہ لیجے بہترین شورٹ وہاں پر کھیل دیا کنیکٹنگ سوچ ہٹ سیدھے باؤنڈری لائن کے باہر چران اور کرنا مبالا رکنے کا بالکل لام نہیں لے رہے ہیں اور کیپٹن سروز پربانی کو سوچنے پر کچھ مجبور بھی کر دیا ہے کیونکہ زیادہ رن خرچ کر رہے ہیں کیونکہ جب وہ ویٹنگ کرنے آئیں گے تو ان کے لیے پھر ایک